مسلمانوں سیم کیسیار کو پہچانو تیلنگانا اسٹیٹ کے دو جوانوں نے ملک کی حفاظت کرتے کرتے بارڈر پر اپنی جان خربان کر دی جس میں سے ایک نل گنڈا کے سنتوش بابو صاحب اور دوسرے ہیدر آباد اول سٹی کے فیروس خان صاحب پندرہ جون دوہزار بیس کو جب چینہ بارڈر پر سنتوش بابو صاحب کی شہادت ہوئی اس وقت تیلنگانا اسٹیٹ میں سب سے پہلے ان کے غم میں میں نے کینڈل مارچ نکالا ان کی شہادت کے چھے دن بعد کیسیار صاحب ان کے گھر وزٹ کرے اور ان کی وائف اور بچوں سے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ان کی میسیس کو پانچ کروڑ روپے کا چیک دیا سات سو گز بنجرائز میں زمین دی اور ان کو جوائنٹ کلیکٹر کا جوب دیا گیا کیسیار صاحب کے اس اخدام سے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ان شہید کی بیوی اور بچوں کا یہ حق تھا وہیں دوسری طرف پندرہ اکٹوبر دو ہزار تیرہ میں جب فیروس خان صاحب شہید ہوئے اس کے بعد ان کو بھی کچھ رخم دی گئی دو سو گز زمین بنجرائز میں دی گئی اور ان کو ایمارو جوب کا آفر کیا گیا ان کی وائف کو مگر ان کو آٹھ مہنے کی معصوم بچی ہونے کی وجہ سے انہوں نے جوب کرنے سے انکار کر دیا تو امیڈیٹ انہیں پیٹرول پمپ کا لیسنس ایشو کر دیا گیا مگر ڈیسمبر نومبر ڈیسمبر 2013 کے ٹائم پہ ہمارے یہاں پر سپریٹ تلیں گانا کے لیے بہت گڑبر چل رہی تھی کئی بچے سوسائٹ کر رہے تھے اور کئی یہاں کے منسٹرز سپریٹ تلیں گانا کے لیے اپنی منسٹری سے ریزائن کر چکے تھے سارا گورنمنٹ کا سسٹم ٹھپڑا ہوا تھا اسی اسنا میں سونیا گاندی میڈم نے سپریٹ تلیں گانا کر دیا اور اس کے بعد الیکشن ہوا پھر الیکشن کے بعد کیسی آر صاحب سی ایم منے کیسی آر صاحب سی ایم منے کے بعد اس شہید فیروس خان صاحب کی میسیس محترمہ فیروس خان صاحب کی پہلی برسی یعنی پندرہ اکٹوبر 2014 کو ان کی میسیس نے کیسی آر صاحب کو پرسنلی ایک ریکویسنگ لیٹر لکھا اور کہا کہ کیسی آر صاحب میرے شہر نے میری میرے بچوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کے لیے اپنے جان خوربان کر دی میرے پاس یہ لیسنس ہے اس لیسنس کے لیے مجھے گورنمنٹ لینڈ میں سے کوئی لینڈ رینڈ پہ لیس پہ دیجئے تاکہ میں اس شہید کی کہ بچوں کو اچھی طریقے سے اسے ہونے والی آمدانی سے اچھی طریقے سے پرورش کر سکوں اور ساتھ ساتھ کسی ریونیو آفیسر کی مدد سے فیروس خان صاحب کی میسیس محترمہ نے اس لیٹر میں سولہ زمینوں کی نشاندہی کی جہاں پہدر آباد اور رنگاریڈی ڈیسٹک میں جہاں پر مین روڈوں پر گورنمنٹ لینڈ خالی رکھی ہوئی ہے ان سولہ لینڈ مارک میں سے کوئی بھی ایک مجھے زمین دیجئے مگر آج چھ سال ہو چکے کیسی آر صاحب کے کان پر جون تک نہیں دوڑی اس کی وجہ کیا ہے اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شوہر کا نام فیروس خان تھا تو یہ بہت غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے یہ سارے تفصیلات فیروس خان صاحب کے سوسرے صاحب سے ملاقات کر کے ان سے حاصل کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب ان لوگ کے سارے چھ سال میں کوئی ریسپونس نہ ملنے کے بعد جب ان لوگ ہمت ہار چکے تو دو دن پہلے یعنی نو اکٹوبر دو ہزار اکیس کو میں نے ان کو ورگ بورڈ لگ جا کر ورگ بورڈ میں ایک اپلیکیشن سیمیٹ کیا میں نے بتایا کہ چیئرمن ورگ بورڈ سلیم صاحب کو اور سی ای او صاحب کو بتایا کہ اتنے ورگ بورڈ کی پراپرٹیز ہیں اس شہید کے بیوی کو کوئی ایک زمین ورگ بورڈ کی پراپرٹیز میں سے لیسنس پیٹرل پمپ ڈالنے کے لیے کوئی ایک زمین لیس پڑ دیجئے شاہد کہ اس کا ریسپونس ابھی کتے دن میں آئے گا یا نہیں آئے گا مجھے معلوم نہیں مگر انشاءاللہ میں اس کے لیے برابر کوشش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ شہیدوں کے ساتھ بھی تیلنگانہ اسٹیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے دور